کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس وقت اپنا منشور اور خاص طور پر عوامی معاشی معاہدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کئی ماہ پہلے وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے تو اس وقت کوئی اور جماعت یہ بات نہیں کر رہی تھی یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے اس معاشی معاہدے سے اسی فیصد چیزیں آج دیگر جماعتیں دور آ رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرائیورٹیز عوام کی ہیں بلاول صاحب نے یہ تمام پرائیورٹیز عوام کی تکلیف ان کے مسائل کو دیکھ کر اپنے اس معاشی پروگرام کا حصہ بنائے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو آج حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں وہ ان مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں انہوں نے اپنے منشور اور اپنے اس معاشی معاہدے کے اندر سے ہی جو تجاویز ہیں وہ شیئر کی انہوں نے ایک اہم تجویز کا ذکر کیا جو وفاقی وزارتیں ہیں سترہ کے قریب ایسی وزارتیں جن کی جن کی جوپلیکیشن سوبوں میں ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اور یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ جب یہ وزارتیں سوبوں میں ہیں تو ان کا وفاق میں کیا کام اٹھارویں ترمیم کے بعد کئی ایسی وزارتیں ڈبل کام کر رہی ہے کوڈنیشن بھی نہیں نظر آتی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ایک فگر ہوتا ہے اسلام آباد میں دوسرا فگر ہوتا ہے آپ کوڈنیشن بھی نہیں کر پا رہے آپ ہم آہنگی بھی نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں ایک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نورت کی طرف ہے دوسرے کی ساؤت کی طرف ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کھیچا تانی کو روکیں بیجا اخراجات کو کم کریں ان سترہ وزارتوں کو ختم کر کے صرف ایک آئی پی سی جو انٹر پروینشل کوڈنیشن کی اسلام آباد میں وزارت ہے اس کے ذریعے کوڈنیشن بہتر کریں موسیقی موسیقی